مری کے اس خوبصورت پرفضہ مقام پہ آپ کا اپنا گھر ہو آپ کو انتہائی کم قیمت پہ اس خوبصورت ترین مقام پہ اپنا گھر ملے گا یہ پروجیکٹ فلورنس ریزارٹ جس میں سب کچھ آپ کو ملے گا فرنش پورا گھر میک نانلڈ لے لیں آپ سیکنڈ کپ کافی بلکل یہ سامنے ہیں فیوچر کی فوڈ سٹریٹ ہے وہ فرنش کہہ دیتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ فرنش میں کیا ہوگا جس میں کپیالی پلیٹ چیمائی تک ملے گا کبھا کتنا ہے اس فقط ہمارے پاس یہاں دو سو سینٹس کنال ہے اچھا ٹھیک جسی انتقال کے ساتھ ہمارے پاس اچھا یہ بڑا عام پوائنٹ ہے یہاں جتنی دیر سے ہم یہاں موجود ہیں پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں یہ نہیں مل رہی ہیں آپ کو کراچی لہور میں یہ جھرنوں کی آوازیں نہیں مل رہی ہیں ٹاپ پہ آپ کا گھار ہو آپ بادل آپ ایک سار کے اوپر ہو تب کتنا مزہ ہے اب موقع ہے پورے سندھ والوں کے پاس کراچی والوں کے پاس کافی پی کے آ رہے ہیں اسلام علیکم جی میں نام علی حیدر ہے اور شلٹر سٹیٹ کے ایک اور ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امیجن کریں مری کے اس خوبصورت پرفضہ مقام پہ آپ کا اپنا گھر ہو جیانا آزین اس ویلوگ میں میں آپ کو ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو انتہائی سستے دامو آپ کا اپنا گھر وہ بھی ریجسٹری انتقال والا گھر دے گا اس میں تین مر لے پانچ مر لے دس مر لے اور ایک کنال کے لوجز ہوں گے گھر ہوں گے اور فلی فرنشت ہوں گے اس کی ڈیٹیل آپ ویڈیو کے اینڈ تک دیکھے گا آئیے چلتے چاہیے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فلورنس ریزارٹس اپریمیم لیونگ لکھا ہوا ہے اور یہ اوپر جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری جگہ جو ہے وہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو انتہائی کم قیمت پہ اس خوبصورت ترین مقام پہ اپنا گھر ملے گا جس ایریا میں ہم اس وقت موجود ہیں ناظرین یہ وہ پورا ایریا ہے جو کہ اس پروجیکٹ کا حصہ بننے جا رہا ہے میں آگے وہ آگے لے کے چلتا ہوں اور آگے بھی دکھا دیکھا جو گائز آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ جو ہٹس ہیں یہ اس پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے میں نے آپ سے کہا یہاں پہ گھر بھی ہوں گے یہاں پہ شاپس بھی ہوں گی کمیشل بھی ہوں گا جم بھی ہوگا جم بھی ہوگا آپ کو اس ایریا سے آپ مری ہیں آپ کو اس ایریا سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا قاسم بھی یہ بتائیے یہ ہٹس بسے بڑی خوبصورت ہے اس کا بھی آپ کو میں یہ سولڈ آؤٹ ہے اور یہ سولڈ آؤٹ ہے یہ سولڈ آؤٹ ہے بک ہے یہ قاسم بھی مجھے یہ بتائے یہ تو فرنشت گھر دے رہے ہیں یہ بڑی کمال کی چیز ہے اچھا سر فرنشت میں بھی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں لوگ فرنشت کیا دیتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ فرنشت میں کیا ہوگا اس میں آخری بات بتا دوں بتا دیزے کہ اس میں آپ کو کپ پیالی پلیٹ چمچ تک ملے گا یہ کراکری تک اس میں شامل ہے کراکری تک اب باقی فرنشت میں کیا رہا گیا آپ نے خود ہی آنا ہے کپڑوں کا بیگ بچے لانے اور آپ رہیں اچھا ایک فیملی لیونگ ہوگی یہاں پہ گیٹیڈ کمیونٹی ہے اس کے بعد کمرشل ہے یہاں پہ اس کے بعد جیم ہے یہاں پہ اس کے بعد اور اس کی سب سے خصوصی بات چاہی کیا ہے کہ ٹوٹل آپ کے جو برینڈز ہیں انٹرنیشنل جیسے کہ بڑے بڑے آپ میکڈرانلڈ لے لیں آپ سیکنڈ کار پروفی بلکو یہ سامنے ہیں اچھا یہ فیوچر کی فوڈ سٹریٹ ہے آپ سمجھیں کہ اگر آپ آج یہاں لیں گے تو دو تین سال تک یہ فیوچر کی فوڈ سٹریٹ کے ساتھ ہی آپ ہوں گے آپ بھاگتے بھاگتے جائیں گے کافی پییں گے چاہے پییں گے اور واپس ہم بھاگتے بھاگتے جائیں گے ہم کافی پی کے آرہے ہیں ہم آرہے ہیں اچھا دوستو فلاولنس ریزورٹس کے سائٹ ان چارج محمد شاکیل صاحب موجود ہے شاکیل صاحب بہت شکریہ آپ کا سر یہ بتائیے گا کہ اس جگہ کی جو ایکسس ہے وہ کیسے بس اس جگہ تک آنا ہو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سامنے مجھے روڈ نظر آ رہی ہے موٹر وے نظر آ رہی ہے تو یہاں تک فہنچنا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے بڑے ارام سے ہم رات میں آ گئے تھے یہاں یہاں موٹر وے آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے پیدل مسافت دو منٹ کا سفر ہے آرہی پہ آئے تو ایک منٹ پہ یہ یہ علاقہ اور رقمہ کتنا ہے اس وقت ہمارے پاس یہاں دو سو سیندیس کنال ہے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ریجسٹری انتقال کے ساتھ آپ دے رہے ہیں اور ان کے پیمنٹ پلان بھی بڑے آسان ہے وہ بہت آسان پیمنٹ پلان ہے جن کے طاعت آپ یہاں پہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ اس کو پر گیٹڈ کیمیونٹی اور سیکیورٹی بھی ساتھ میں دے رہے ہیں جو کہ میں نے اب تک کسی مری کے یا کسی اس کے اردگرد کے علاقے میں اس طرح سے سیٹلڈ کمیونٹی اب تک نہیں دیکھی میں نے آن جی بالکل ہم گیٹڈ کمیونٹی دے رہے ہیں گیس بیجلی رجسٹری انتقال ہم سمارکی کے ساتھ آپ کو گھر دیں گے فولی فرنش کر کے تو یہ ایک اس کے پلس پوائنٹس میں سے ایک اور پلس پوائنٹ بھی یہ ہے ناظرین اس جگہ کی ایکسس ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں آپ نے بڑی کمال کی جگہ دے دی ہے لیکن وہاں تک پہنچنا وہاں کے روٹس وہ ایک حسل ہوتی ہے لیکن یہ آپ کو ہمیشہ سے حسل فری پروجیکٹ ملے گا کیونکہ اس کی جو ایکسس ہے وہ بڑی آسان ہے تو کاسم بھائی ایک کام کرتے ہیں بائک میں آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ بتائیں کہ ایسا فیل ہو میں نے آپ سے ایک چیز رہ گئی ہے کیونکہ اس کی ایک انٹریس ابھی جو لینڈ پرچیزنگ چلتی رہتی ہے لارنس کالیج کے ساتھ سے بھی روڈ نکلے گا بہت بڑا میگا روڈ نکلے گا اس سے بھی آپ کی اپروچ اور ہیزی ہو جائے گی بہت آپ کو دوہ طرف سے اپروچ بوٹرلوی سے بھی لارنس کالیج سے بھی اور آپ دیکھیں کہ ٹاپ پہ آپ کا گھار ہو آپ بادل آپ کے سار کے اوپر ہو تو کتنا مزہ آئے گا بتانے کی ضرورتی نہیں میں یہاں پہ کھڑا نتا ہوئی کام کرتے ہیں بیٹ پر تو بادل میں کب آتے ہیں بادل آپ بھی آئے کیا ہے یہاں سے ہماری سار سے مکڈانر زیادہ زیادہ پانچ سے چھ منٹ کی مصافت پہ ہے آپ ابھی کھلا رہے ہیں ہاں جائیں گے اور گلوری آزین وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سیکنڈ کپ کے جو پلازے بنے ہوئے سر وہ میں نے یہی بتایا کہ فیوچر میں پورس چیٹ بننے والی ہے مطلب ہی مین آگے ہیں اور بھی آئیں گے بلکہ ہم خود بھی کمرشل یہاں دے رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو چیزیں ہیں مطلب آپ کو دور نہیں جیسے باڑی لاکھے میں شاہدہ بھی ایک بڑا ایشو ہوتا ہے آپ کو یہ روز بھارا کی چیزیں ہیں یہ دودھ پتی جب ہم باہر سے آتے ہیں تو ہمیں پھر بھاگنا پڑتا ہے بھاگنا پڑتا ہے علیکہ کازم بھاگا تھا مجھے اس سے دادہ ہو رہا تھا یہ بھی پیڑ بھی کام ہو رہا ہے یہ سر واقعہ میں اگلی بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے میں جاتے جاتے کر دوں دیکھیں اب جو کہ جیسے کہ ابھی شکیل بھائی نے بتایا کہ ما شاہ اللہ یہاں پہ کمیشل ایکٹیوٹی ہونی ہے ایکسس بہت زیادہ آسان ہے تو صرف رہنے کے لیے تو بہت کمال زگہ ہے لیکن یہ آپ کو رینٹل انکم بھی بہنچی دے سکتی ہے ایسے ہی ہے سر یہاں پہ اگر آپ لوگ اپنا انویسمنٹ کرتے ہیں گھر لیتے ہیں لوج لیتے ہیں کوئی شاپ لیتے ہیں اس کی کل کو رینٹل انکم بڑھا وہ آٹھ پرسنٹ کمپنی دے رہی ہے اگر آپ خود رکھنا چاہتے ہیں تو خود رکھنے نہیں تو کمپنی کو دے دیں کمپنی آٹھ پرسنٹ آپ کی رقم پر آپ کو آٹھ پرسنٹ اس کا رینٹ دے گی خزم بھی ذرا یہ ایکسپلین آپ کرتے ہیں اپنی زمان میں اس کو سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کا ہینڈ آور کمپنی میں ایک دپارٹمنٹ ہوگا سپیشل جو سپیشل ڈپارٹمنٹ آپ کے رینٹل کو ڈیل کرے گا آپ کمپنی کو کہیں گے شکیل صاحب یہ میرا اپارٹمنٹ ہے میں نے دوانا کبھی کبھی اور مجھے اس سے منی بھی جنریٹ کر کے دے مجھے پیسہ بھی نہیں تو یہ کمپنی آپ کی جگہ پر رینٹل کرے گی آپ کو آٹھ پرسنٹ جو آپ کی ویلیو اس کا ویلیو کا آٹھ پرسنٹ آپ کو اور ساتھ ایک اور بھی آپشن ملے گی آپ کو بڑی مظہر کہا آپ سال میں گرمیوں میں اور سردیوں میں جون اور دسمبر میں پندرہ پندرہ دن لوٹ آرے گئے لیکن آپ کو ملے گا یعنی آپ کو بہاروے مہین ہے جو آپ کو پندرہ پندرہ دن ملے گا اس کا آپ کو رینٹل بھی ملے گا آپ انجوائی بھی کریں گے اپنی پروپرٹری بھی انجوائی کریں گے اور رینٹل بھی آپ لیں گے اس خوشی میں کام اس خوشی میں کام کرتے پہلے آپ نے مجھے کافی پلائی تھی چکیل میں مجھے مگڈاللٹ کھلائیں گے ناظرین اب آپ نے دیکھ لیا کہ فلورنس ریزورٹ کس قدر سٹیٹ آف دا آرٹ کیبنیٹی آپ کو دینے جا رہا ہے اس کی اپنی جو بلٹ ہوگی اس کے اپنا جو ایمینٹیز ہوں گی وہ بلکل منفرد ہوں گی لیکن جو ہمارے ایکسپورٹس یہاں پہ کھڑے ہیں تو انہوں نے اپنے اپنے ویلوگ بھی بنائی ہے آپ کو بتایا ہے اس میں کیا کیا کچھ شامل ہے کیا کیا فسیلٹیز مل رہی ہیں آپ کو بٹ ان کی اپنی رائے کیا ہے اب تک آپ نے انفرمیشن لی ہے لیکن اب آپ کو ان کا اپنین ملے گا سب سے پہلے چلتے ہیں جناب علی رضا صاحب کراچی کا بہت بڑا نام ہے علی قازم بھی ہے مدسر صاحب بھی مرسط موجود ہے آہ علی رضا بھائی آپ کی فیل کیا ہے اس پروجیکٹ کو لے کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کراچی والوں کے لیے پروجیکٹ کتنا شکریہ علی بھائی دیکھیں آہ کراچی میں آپ کو بتا ہے کہ موسم زیادہ تر گرم رہتا ہے اور جب بھی اگر ایک مہینے کے لیے سردی آتی ہے تو اس کو بڑا کراچی والے انجوائے کرتے ہیں اب چار کروڑ کی عبادی ہے اور وہ ایک ہی مہینہ ان کو ملتا ہے اور جتنے بھی سیاہ ہے وہ کراچی سے نہیں پورے پاکستان سے وہ جہاں کا رخ کرتے ہیں ان میں مری نمبر ون ہے اور پھر بعد میں آہ نتیا گلی سوا تو دوسرے مقامات آتے ہیں اب کراچی والے جب بھی یہاں پر آتے ہیں کیونکہ کراچی میں جو انویسٹمنٹ کی جو ایک سوچ ہے وہ زیادہ ہے وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر بہت سارے ایسا سرمایہ کارے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا جو سیکنڈ ہوم ہے وہ کسی نورڈن ایریاز میں ہو بہت بہت دفعہ علی بھائی یقین کیجئے it's apart from انویسٹمنٹ اور سیلنگ یہ بات کی بات ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ یار آپ نہ نہ بتائیے کہ کوئی اچھا پروجیکٹ آئے جو نورڈن ایریاز میں ہو بہت بڑا نہ ہو تاکہ ہم آہ جائیں انویسٹمنٹ کریں اور رہ بھی سکیں آہ گرمی ہو سردی ہو انجوائے کیا جا سکے تو ہم لوگ نہیں بتا پاتے تھے کیونکہ اگین سب سے پہلے آہ آپ لوگوں کی آہ جو ہمارے ویورز ہیں ان لوگوں کے پیسوں کی ہمیں سیفٹی پہلے کرنی ہے اگزیکلی اب پہلے علی بھائی ہم نے بہت ساری ورکنگ کی اس پروجیکٹ پہ ڈاکومنٹ دیکھے اینو سی دیکھی اور ڈیویلیمنٹ علی بھائی شروع ہونے کے بعد ہم وی لگ کے لیے یہاں آئے ہیں اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ یہ پروجیکٹ فلورنس ریزارٹ جس میں سب کچھ آپ کو ملے گا فرنش پورا گھر یہ آپ لے سکتے ہیں کیونکہ ہم فلی کنونسڈ ہیں اور کراچی والے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں انویسمنٹ کرنی ہے اب موقع ہے پورے سندھ والوں کے پاس کراچی والوں کے پاس اور پورے پاکستان کے پاس اور اگین علی بھائی بہت بڑی تعداد ہے overseas کی جو چاہتی تھی کہ انویسمنٹ کرنا ہے بہت ساری آپ لوگوں سے بھی رابطے میں تھے سب سے رابطے میں تھے کہ کچھ چیز آئے تو بتائیں اور چیز آگئی ہے اب ایک طرح کہہ سکتے ہیں کہ کراچی والوں کا اور ان تمام لوگوں کا جو نورڈن ایریاز میں اپنا گھر کم داموں پہ بنانا چاہتے تھے ان کے لیے موقع آگیا ہے علی قازم بھائی آپ کو کیا کیسا آپ کو فیل کے آئی ہے یہاں پہ آکے لہور والوں کے لیے کیا چام ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اپنی فیلنگ آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں کیونکہ ہم خود آتے ہیں ہر ہر چھے ماہ بعد بچوں کو لے کے سہر نہ آئے تو بیوی سر بھاڑتی ہیں تو اچھا جب بھی آتے تھے نا تو میرا بھائی اور میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں یار نیچ ٹائم آکے نا یہاں سے کسی پروپٹی ڈیلر سے مل کے نا تو اپنے لیے کوئی لینڈ لے کے تو خود بناتے تھے اچھا یہ ہمارا ڈیسائیڈ بھی ہو جاتا تھا لیکن ہم روک کیوں جاتے تھے ہر وقت روک اس جاتے کہ ہم بنا کے یہاں چلے جائیں اس کی افہادت کون کرے گا پتہ نہیں ہے کون اس کے ٹیک کیئر کون کرے گا یہ ہمارے کبزے ہی نہیں ہو جائے ہاں کبزے کبزے کا بڑا محمد ہے نا بچ یہ ایک بجائے وہ ایک لگیری کے محلے مصیبت بن جائے اور ہم ادھر تھے اچھا پھر ہم روک جاتے تھے حضب اچھا اب یہاں آنے کے بعد یقین کرنے پہلا دل تو میرا اپنا مند ہے وہ میرا بھی بن رہے ویسے پہلا بھی بتایا ہاں ہم اپنا ویلوگ بنا کے خود ہی سرید لیں گے ابھی جب میں اس کو بتاؤں گا فیملی کو ابھی میں نے بی بچوں کو نہیں بتایا کہ میں مری آیا مرنہ نے کہا بھائی بوکنگ کروا کیا ہوں مرنہ گھر دا نا میں پتہ نہیں ہم کروا بھی لے اس میں سب سے اچھا کیا ہے کہ گیٹیڈ کمیونٹی ہے سب سے جو سیف ایسٹ ہے پھر آپ کی جو پروپرٹی ہے اس کی ٹیک کیئر یہی کا ایک دپارٹمنٹ ہے فلورنس والوں کا جو ڈیویلپ اسی لئے کیا گیا ہے کہ آپ کو وہاں پہ ہر چیز آپ کی وہ مینج کریں گھر بند پڑا رہتا بھی آپ کو پتہ ہے وہ ڈی گریڈ ڈی ویلی ہو جاتا ہے اس میں خرابیاں آ جاتی ہیں جب یہ چلتا گھار ہوگا اور ساتھ رینٹل بھی دے رہا ہوگا آپ کو آپ کی یہ پہلے جو پروپرٹی ہم نے لے کے یہاں چھوڑنی تھی وہ آپ کے لئے مصیبت تھی وہاں آپ نے چوکی دا رکھنا تھا منتھلی ایکسپینس کرنا تھا اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کو منتھلی انکام آپ کے اکاؤن میں ٹھک داس طریقہ پتہ لے گا ایٹ پرسینٹ آلی ٹوٹل انکام آپ کے آ رہی ہے تو آپ ہیپی نیس میں آپ ہو سکتے ہیں اگلے دن چلے چلے جی کسی پیسے کو ہم لگا جاتے ہیں مر ہی چلے جاتے ہیں This is a good feel اگین آپ کراچی سے ہیں تو کیسا مطلب کراچی والوں کے لئے تو علی بھائی نے بتا دیا کہ اس میں بہت سے کیچز ہے ٹھیک ہے اور اگین ایک ایسی چیز ہے جو کہ سیف بھی ہے انویسمنٹ بھی سیف ہے آپ کی اور پھر ان پہاڑوں میں ان بادیوں میں آپ کی شامع گزرے ہیں تو ایک چیز وہ انڈیا کی فلم دی اس میں ایک گانا تھا کہیں دور چلے جائیں دور ہیتا ہے یہ میسیج کر دیا بابی کو انہوں نے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو یار اگر میں 3.6 بڑا چھوٹا سے ایک ریزارٹ نہیں لیتا تو یہ ہی لے لیتا ہے یہ حج سے دیکھو کیونکہ یہاں جتنی دیر سے ہم یہاں موجود ہیں پیچھے تقریباً پانچ کھنٹے سے تو باہر گھوم رہے ہیں ہر یہ پنندوں کی آوازیں آ رہی ہیں یہ نہیں مل رہی ہیں آپ کو کراچی لاہور میں یہ جھرنوں کی آوازیں نہیں مل رہی ہیں آپ کو زندگی میں ایک سکون کر رہا ہے علی ہم بہت کام کر رہے ہوتے ہیں جوبز کرتے ہیں بزنس لوگ کرتے ہیں ہر چیز میں پھر وہ چاہ رہے ہوتے ہیں سکون پھر وہ آتے ہیں پہاڑوں میں یہاں جو اچھی چیز مجھے لگ رہی نا آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ جو ہلی ایریا میں آتے ہیں وہ ہے مری ایک سی ایسا آسان ہے روڈ بہت زبردست ہے پھر یہاں پر سارے برینڈز کھانے پینے کے کپڑے کے ہر چیز آپ پھر پھر لگے کہ آپ کوئیسی بیابان میں رہ رہے ہو تیس منٹ پینتالیس منٹ اور سوہ گھنٹہ کی پورے ایریا میں ملتی ہے نتیا گلی چلے جائیں پیوبیا چلے جائیں آپ پہ تیراتا چلے جائیں دریہ نیلم چلے جائیں یہ ایریا اس لیے مری بہت زیادہ لوگوں کو ٹریکٹ کرتا ہے پھر جو رینٹل کی بات ابھی علی صاحب نے کی تھی وہ بڑی اچھی کہ یہاں سیزن میں جگہ ہی نہیں ملتی ہیں اور اچھی جگہیں تو بلکل بھی نہیں مل رہی ہوتی ہیں تو یہ تو آپ سمجھیں کہ آپ کا بارہ مہینے نہیں نا بارہ مہینے نہیں تو دس مہینے آپ کا رنٹ آؤٹ ہو رہا ہے تو یہ آپ کے اپنا رہنے کے حوالے سے انویسمنٹ پوائنٹ او ویو سے اور ایک مری میں میرا گھر ہے آجی ان کو بتا دیتے کہ آپ نے پھر دیر نہیں کرنی ہے جو کراچی والے ہیں وہ ان سے رابطہ کریں ان کے نمبرز آپ کے سامنے چل رہے ہیں علی رضا بھائی کے مدصر بھائی کے جو لہور والے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں علی قاظم بھائی سے رابطہ کریں ہمارے نمبر بھی آپ کے سامنے چل رہے ہیں دیر نہیں کریں